گرفتاری کے بعد پیشی پیرا گون ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتار خاجہ برادران کو آج اتحساب عدالت پیش کیا جائے گا نیاب ٹیم خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمان کی استعدا کرے گی وعدہ ماک گواہ قیسر امین بٹ اب رہائی کے لیے بیتاب عدالت میں درخواست دائر سما تاج ہوگی سوسائیٹی میں کرپشن کا تمام احوال نیاب ٹیم کو بتا چکا ہوں یقین دلاتا ہوں کہیں فراد نہیں ہوں گا قیسر امین بٹ کا درخواست میں موقع پیرا گون سوسائیٹی میں خاجہ برادران کے نام چالیس کنال آرازی موجود کرپشن کی رقم اور دستاویزات کی برامدگی کے لیے گرفتاری ضروری تھی ساد رفیق نے اہلیہ، بھائی، ندیم زیا اور قیسر امین بٹ سے مل کر ائر ایویڈیو سوسائیٹی بنائی بعد میں ائر ایویڈیو کا نام تبدیل کر کے پیرا گون سٹی رکھ لیا گیا خاجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر عوام کو دھوکہ دیا اور رقم بٹوری خاجہ برادران کی گرفتاری پر نیاب ترجمان کا علامیہ جاری عدالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف معقول شواہد پیش کرنے کی تصدیق ہوئی ترجمان نیاب چیرمن نیاب نے خاجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی تفتیش میرٹ پر ہوتی ہے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمات کی تفتیش کرنے والی ٹیم اپنا کام جاری رکھے چیرمن نیاب الڈی اے کوائف کے مطابق بھی پیراغون سوسائٹی غیر قانونی نکلی نوٹیسز کے باوجود پیراغون سوسائٹی نے تمام کوائف الڈی اے کو جمع نہ کروائے سابق ڈائریکٹر میٹروپلیٹن پلاننگ نے سکیم کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے مراسلہ لکھا تھا سیاسی دباؤ کے باعث الڈی اے چار سال میں پیراغون کے خلاف کوئی آپریشن نہ کر سکی پنجاب میں اپوزیشن رہنما حمزہ شہباز کو قطر جاتے ہوئے آف لوڈ کر دیا گیا حمزہ شہباز قطر ارویز کی پرواز نمبر چھے سو بیس کے ذریعے دوہا جا رہے تھے حمزہ کا نام بلیک لیس میں شامل ہونے پر روکا گیا حمزہ شہباز کہتے ہیں بھائی سے ملنے لندن جا رہا تھا نیاب کی انکوائری میں مطلوب نہیں اتا تارڑ کے مطابق حمزہ کو آف لوڈ نہیں امیگریشن کاؤنٹر سے واپس بھیجا گیا رمضان شوگر میلز کیس کی تحقیقات تیز ڈی سی چنیوٹ سمیت آٹھ زلی اداروں کے اہلکار نیاب میں پیش سرکاری خزانے کے استعمال سے شوگر میلز نالے کی تعمیر کے حوالے سے دستاویزات جمع کرا دی ڈی سی چنیوٹ نے سرکاری فنڈ سے مطالق نیاب کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا بریس انفومیشن ڈیپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کے خلاف بیش کنجا کس نے لگا نیاب نے مریم اورنگ زیب کے خلاف انکوائرین شروع کر دی سابق وزیراعلا شہباز شریف کو غیر ملکی تحائف ملنے کا انکشاف تین تحائف شہباز شریف نے اپنے گھر منتقل کیے شہباز شریف نے بھارتی ہائی کمیشنر کی طرف سے ملنے والا چاندی کا برتن اپنے گھر منتقل کیا چین سے ملی اسکوپ کے کپڑے پر بنی گھڑی بھی اپنے پاس رکھ لی آزربائی جان کے وزیر کی طرف سے ملنے والا کالین بھی اپنے پاس رکھا سابق وزیراعلا نے تمام تحائف سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ کودا ٹیکس پر عراقین پنجاب اسمبلی کے دلچسپ تبصرے اپوزیشن ارکان کی کودا ٹیکس کی مخالفت خاجہ امرار نظیر بولے ٹیکسوں کے پیکج کو تبدیلی ٹیکس کے نام سے یاد رکھا جائے حسن مرتضی بولے حکومت عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے مار دے گی خلیل تاہر سندو کی بھی تنز کہا حکومت بناہ ٹیکس کودا ٹیکس کے بعد پیدل ٹیکس بھی لگا دے حکومتی عراقین کی ٹیکس لگانے کی بھرپور حمایت دکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نہ صرف کودا ٹیکس لگایا جائے ساتھ ساتھ کودا پینکنے والوں کو جرمانہ بھی کیا جائے میسیز شمیم آفتاب بولین ٹیکس سے عوام میں صفائی کے حوالے سے شعور آئے گا بی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے زمنی الیکشن کمار کا بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا فیصلہ کل ہوگا پی ٹی آئی کے ملک اصد کھوکر اور نون لیگ کے رانہ خالد قادری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع انتخاب میں لیگی مطوالوں کو جائے آلوں کی حمایت حاصل بلہ بھی شیر اور تیر کو دھوبی پٹکہ لگانے کو تیار ایک لاکھ چھبیس آزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ون بیلنگ ایک اور جان نگل گئی اس کی موڈ پر ون بیلنگ کرنے والوں کی موٹسائیکل دوسری موٹسائیکل سے جا ٹھکرائی حدثے میں خاتون نسرین بی بی جان بہق اور بیٹا شیر علی زخمی ہو گیا زخمی کو جنہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے موٹسائیکل سوار ساجد اور ارتضاء کو حراست میں لے لیا سری این جی سٹیشنز اور سانتی یونٹس کو گیس کی سپلائے آج رات بارہ بجے تک بند رہے گی سوئی ناؤڈرن گیس کمپنی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سانتوں کو بھی گیس کی سپلائے چوبیس گھنٹے معاطل رہے گی اینگرو پلانٹ کی مرمت کے باعث آر ایل این جی کی وافر سپلائے دستیاب نہیں پانی کو محفوظ بنانے کے لیے عدالتی احکامات پر عمل درامج جوہر ٹاؤن میں پہلے سرویس اسٹیشن پر پانی ریسائیکل پلانٹ نصب اسٹی لیٹر پانی میں سے ساٹھ لیٹر پانی کو قابل استعمال بنایا جائے گا تبدیلی سرکار کا بھی پھر یوٹن کبھی ہاں کبھی نہ پنجاب میں ہر قسم کے تقرر اور تبادلے پر پابندی آئے نوٹیفیکیشن جاری کسی بھی محکمے میں تبادلہ انتہائی ضروری ہو تو پھر سمری بھیجوائی جائے وزیرعالہ پنجاب کا حکم ٹرینی اے ایس آئیز کے لیے خوشکبری لاہور پولیس کے 148 ٹرینی اے ایس آئیز کو مستقل کر دیا گیا سی سی پیو لاہور بی اے ناصر نے مستقلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تمام اہلکار اپنی یونی فارم پر ایس آئے کا بیج لگائیں گے مسیحاؤں کی ہر دھرمی برقارار نہ انتظامی آمانی نہ ہی ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز نے ہر تال کا دائرہ ایکار وسیح کر دیا آج ڈاکٹرز کا پھر علاج کی وجہ ہے ہر تال اور دھرمے کا اعلان واسا ملازمین کے لیے حقوق کی آواز نئے سال میں کون بلند کرے گا واسا یونین کا ریفرینڈم آج آؤٹ فال روڈ واسا آفس میں ہوگا پول یونین اور شیر یونین میں کانٹے دار مقابلہ متوقع یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے ایم بی بی ایس تھرڈ پروفیشنل کے نتائج کا اعلان کر دیا لانشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کی ماہا زینب نے آٹھ سو بانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی لاہور کی ہرامین نے دوسری پوزیشن اپنے نام کر لی ایوان اقبال میں یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے زیر احتمام تین روزہ جشن اقبال کا آغاز ہو گیا افتتاحی تقریب میں سینیٹر ولید اقبال نے خصوصی شرکت کی ولید اقبال نے دوران خطاب کہا اقبال نے نوجوانوں کو شاہین کہا کیونکہ وہ شاہینوں کی خصوصیات نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے تقریب میں مختلف سکول کے طالبہ کی خوبصورت پرفارمنسز اور کلام اقبال بھی پیش کیا گیا خدمت خلق خوشنودی خدا کے لیے فلیٹیز ہاٹیل میں فاؤنٹین ہاؤس کی جانب سے سالانہ ڈینر کا احتمام سبائی وزیر سوشل ویل فیر روبیت المال اجمز جیمہ مشیر وزیر اعلی چوہدری محمد اکرم ڈاکٹر امجد ساکب اور دیگر کی شرکت فاؤنٹین ہاؤس میں زیرہ علاج لوگوں کے ہاتھ سے بنی پینٹنگز بھی دکھائی گئیں اور سپیشل بچوں نے منلی نغموں پر پرفارم بھی کیا اور بے بسی اور جبر کی کہانی فنپاروں کی زبانی الحمبرہ میں اس میٹ کے نام سے نمائش کا اناکات کیا گیا زندگی کے مختلف پہلوں کی اکاسی کرتی نمائش میں لوگوں کی دلچسپی